ڈارک رائٹ 2006 کو ڈس لائک یا لائک کر دیں تو فلم کے شروعات میں ایک رائٹ کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام تھا ڈارک رائٹ جو اس مووی کا نام بھی ہے تو ڈارک رائٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا ایک ایسی خوفیہ اور ڈراؤنی جگہ جہاں پر لوگ اس رائٹ کو لے کر بہت مزے کیا کرتے تھے ایک قسم کا گہلے فن موچ مستی مگر آج کی کہانی ایسی ڈارک رائٹ کے بارے میں ہے اس رائٹ پر جانا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا ہے کیونکہ ایک انجان قاتل اس رائٹ پر جانے والے لوگوں کو مار دیتا ہے تو کہانی شروع 1989 سے ہوتی ہے جہاں پر دو لڑکیاں پارک میں گھومنے کے لیے آئی ہوئی تھی اس پارک میں ایک رائٹ تھی جو کافے ڈراؤنی تھی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک اپنی بہن سے یہ کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم اس رائٹ میں جائیں مگر اس کی بہن کہتی ہے نہیں ہمیں نہیں جانا چاہیے لیکن بڑی بہن چھوٹی بہن کو منائی لیتی ہے اور اپنے ساتھ لے گئی تھی وہ دونوں اب ایک کاؤنٹر پر جاتی ہیں جہاں پر ایک بہت عجیب بڑا آدمی بیٹھا تھا اس آدمی کا بیٹا وہاں پر بیٹا چیز کھیل رہا تھا وہ بڑا آدمی ان دونوں لڑکیوں سے کہتا ہے دیکھو اس رائٹ پر دیکھ کر جانا کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے اب جب وہ دونوں بہنیں اندر جاتی ہیں تو ڈر گئی تھی اندر کا نظارہ بہت ہی خوفناک تھا تب ہی اوپر سے ایک ہاتھ آتا ہے جو ان دونوں بہنوں میں سے ایک کو اٹھا لے گیا تھا یہ دیکھ کر دوسری بہن بہت ہی ڈر گئی تھی اور ایک ان جان کمرے میں پہنچ جاتی ہے وہاں پر وہ مری ہوئی ایک لڑکی کو دیکھتی ہے تب ہی اس کے سامنے ایک آدمی آتا ہے جس نے ڈال کا ماسک پہنا ہوا تھا وہ اسے دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی تب ہی وہ آدمی وہاں سے ایک کپڑا ہٹاتا ہے وہ مری ہوئی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بہن تھی پھر وہ آدمی قاتل اس دوسری بہن کو بھی پکڑ کر مار دیتا ہے جس کے بعد اخبار میں ان دونوں لڑکیوں کی خبر چھپی تھی جس میں لکھا تھا کہ ان دونوں کے قاتل کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور اس رائٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا اب ہمیں کہانی پریزنٹ یعنی کہ آگے کی دکھائی جاتی ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے میری کہانی یہاں پر ہم ایک لڑکی کیتھی کو دیکھتے ہیں جو اپنی دوست سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی تو کیتھی کا کریکٹر میں خود کو بتاؤں گی ہمیں ایک ٹریپ پر جانے والے تھے یہاں پر میری دوست نے پوچھا کیا تم اپنے پرانے دوست کو لے کر جانا چاہتی ہو اس ٹریپ پر میں نے بتایا ہاں اس ٹریپ پر جانے کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت ہے تو میرے خیال سے ہمیں انہیں لے جانا چاہیے اس ٹریپ پر اپنے ساتھ اور جس سے ہمارے پیسوں میں بھی مدد ہو جائے گی ادھر دوسری طرف میرا پرانا دوست اور اس کا بیس فرنڈ جس کا نام بل تھا وہ دونوں بھی اس ٹریپ پر جانے کی باتیں کر رہے تھے بل کہتا ہے میں اس ٹریپ پر اکیلے نہیں جاؤں گا اب خیر وہ سبھی ٹریپ پر جانے کے لیے تیار تھے پھر ہمیں کرتے ہو کر کالج کے باہر ملے یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور دوست آ گیا کیونکہ اس کے پاس گاڑی تھی تو ہمیں جانے میں مسئلہ بھی نہیں ہوگا پھر ہم سبھی اپنے ٹریپ کے لیے نکل گئے راستے میں ہم نے اپنی گاڑی کو گیس ٹیشن پر بھی روکا ہم نے گاڑی میں گیس کو فیل کروایا اب جب بل کو میرے دوست نے کہا کہ جاؤ اندر جا کر پیسے دے کر آؤ جو وہ پیسے دینے گیا تو اندر ایک بڑا آدمی بیٹھا تھا جو کچھ بھی نہیں بول رہا تھا بل آ کر ہم سب کو بتاتا ہے کہ اندر ایک عجیب سا آدمی بیٹھا ہے جو کچھ بھی نہیں بول رہا اب خیر ہم سبھی مل کر اس کے پاس گئے اور ہم نے اس بڑے آدمی کو پیسے دیئے تب ہمیں وہاں پر ایک اشتہار ملا جس میں لکھا تھا کہ 20 سال کے بعد ڈارک رائٹ دوبارہ کھل گئی ہے ہم یہ سب کچھ پڑھ کر کافی ایکسائٹیڈ ہو گئے کیونکہ ہم نے اس رائٹ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا اسی لیے ہم نے وہاں پر جانے کا فیصلہ کیا دوسری طرف مینٹل ہسپیٹل پاگل کھانے کو دکھایا جاتا ہے جہاں دو وارڈن اس قاتل کے کمرے میں جا رہے تھے جس نے 20 سال پہلے دو بہنوں کا قتل کیا تھا اتنے سالوں سے وہ وہی پر قید تھا اسے دو وارڈن مارنے لگتے ہیں لیکن اس قاتل نے خود کو چھڑوا لیا تھا وہ قدمے بہت لمبا تھا اور بہت طاقتور بھی ایک وارڈن کے پیٹ میں اتنی زور سے مکہ مارتا ہے کہ اس کی موت ہو گئی تھی جب دوسرا وارڈن وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے بھی مار دیتا ہے پھر وہ چابیوں کو چرا کر وہاں سے بھاگ گیا تھا دوسری طرف ہم سبھی دوست دارک رائٹ کی طرف جانے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھے مگر ہمارا ایک دوست کہتا ہے آج رات ہم ہوتل میں رکھتے ہیں اور پھر کل صبح دارک رائٹ پر جائیں گے مگر یہاں پر بل نے ہم سے کہا کیوں نہ آج رات ہی ہم دارک رائٹ پر چلیں اس طرح ہمارے ہوتل کا فرچہ بھی بچ جائے گا اور ہم رات وہی پر گزاریں گے ہم نے بھی اس کی بات کو مان لیا اور دارک رائٹ کی طرف نکل پڑے راستے میں جب ہم جا رہے تھے تو ہم ایک لڑکی ملتی ہے جس نے ہماری گاڑی کو روک لیا اور ہم سے لفٹ لینا چاہتی تھی میں نے بل سے کہا کہ ہمیں گاڑی نہیں روکنی چاہیے ایسے ہم کسی بھی انجان پر بھروسہ نہیں کر سکتے مگر پھر بھی بل نے گاڑی کو رکھوا دیا وہ لڑکی ہماری گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ گئی ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کہا جانا چاہتی ہو اس نے ہم سے کہا بس تھوڑا سا آگے جا کر میں اتر جاؤں گی میں نے اور میری دوست نے اس لڑکی سے پوچھا کیا تمہیں ایسے ڈر نہیں لگتا تم اتنی رات کو اکیلی گھوم رہی ہو جو بات اس لڑکی کو شاید ہماری اچھی نہیں لگی اس نے کہا کہ میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں ہمارا دوست جو گاڑی چلا رہا تھا اس نے اس لڑکی کو بتایا کہ ہم سب بھی ڈارک رائٹ پر جا رہے ہیں وہ لڑکی کہتی ہے وہ تو بہت مزے کی جگہ ہے کیا میں بھی تم لوگوں کے ساتھ جا سکتی ہوں پیر کچھ دیر کے بعد ہم سب ہی وہاں پر پہنچ گئے ہم نے وہاں پر پہنچ کر دیکھا کہ ڈارک رائٹ کے مالک کو پولیس آفیسر پکڑ کر لے جا رہا تھا مطلب رائٹ بند ہو چکی تھی میرے دوست نے ہم سے کہا کہ ہم چک کر کے رائٹ کے اندر جائیں گی ہمیں ٹکٹ بھی نہیں لینا پڑے گا اور خوب مزے کریں گے مجھے یہ آئیڈیا بالکل اچھا نہیں لگا میں اندر جانا نہیں چاہتی تھی میں نے اپنے دوست سے کہا تم لوگ جاؤ میں یہی پر رکھ کر تم لوگوں کا انتظار کروں گی پر میرے دوست نے مجھے جیسے تیسے کر کر منا لیا اب پھر میں بھی ان کے ساتھ اندر چلی گئی میرے ایک دوست نے ڈارک رائٹ کے پاور کو آن کر دیا جس سے ساری لائٹس چل گئیں اور ہم اندر چلے گئے ہم نے اندر جا کر دیکھا جہاں کا نظارہ بہت ہی ڈراؤنا تھا اندر کافی خوفناک چیزیں تھی جسے دیکھ کر پہلے تو ہم ڈر گئے میرے ایک دوست کو ایک گڑیا ملی جس کے ساتھ وہ مزاک مزاک میں ڈانس کرنے لگا پر جب اس نے اس گڑیا کو آگے کر کے دیکھا تو اس گڑیا کا چہرہ گائب تھا ادھر وہی قاتل موجود تھا جو منٹل ہسپٹل سے بھاگ کر آیا تھا جس نے بیس سال پہلے دو بہنوں کا قتل کیا تھا اور اسی قاتل نے گڑیا کے چہرے کا ماسک پہنا ہوا تھا لیکن ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ قاتل یہی پر ہے اور وہ وہاں پر ہم سب پر نظر پر رکھ رہا تھا ہیر ہم لوگ بھی ادھر ہی تھے اور ڈارک رائٹ میں گھوم رہے تھے یہاں پر میرا ایک دوست بتاتا ہے کہ یہاں پر پہلے دو بہنوں کا قتل ہوا تھا جس کے بعد اس رائٹ کو بند کر دیا گیا یہ انہی دو بہنوں کی بات کر رہا تھا جن کو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا تھا وہ بتاتا ہے کہ یہاں کا مالک ایک بڑا آدمی تھا جس نے دو چھوٹے بچوں کو گوت لیا تھا ان میں سے ایک بچہ پاگل تھا وہ ہمیشہ یہاں ڈارک رائٹ میں رہا کرتا تھا اور یہاں پر پڑی ڈولز کی کاپی نکل کرنے لگا اس وقت اس کی عمر صرف پانس سال کی تھی دیکھنے میں وہ بہت لمبا تھا میں نے سنا ہے پھر اس قاتل کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اسے پھانسی ہو گئی اور اس کی موت کے بعد جب سے یہ جگہ بند ہے بل کہتا ہے نہیں یہ بات سچ نہیں ہے یہ میرے خیال سے آدھا سچ ہے کیونکہ جن بہنوں کی بات تم کر رہے ہو وہ میری کزنز تھی ان کے موم ڈیٹ سے مجھے پتا چلا کہ ان کی موت کے بعد اس قاتل کو مینٹل ہاسپٹل بھیج دیا گیا تھا اب بھی وہ زندہ ہے وہ وہی پر بند ہے میں اور میرے سبھی دوست بل کی باتیں سن کر حیران ہو گئے اور اب تو سب کو ڈر بھی لگ رہا تھا پیر ہم اس رائٹ میں گھومنے لگے میری دوست ہماری ایک اور دوست کو لے کر کمرے میں آئی جہاں پر انہوں نے میری لاش کو دیکھا میرا گلہ بہت بری طرح کٹا ہوا تھا جسے دیکھ کر دونوں کافی ڈر گئے اور تب ہی میں اتھر ہسنے لگی کیونکہ میں ان کے ساتھ مزاگ کر رہی تھی میرے ساتھ بل بھی شامل تھا میرا دوسرا دوست اس بات پر بہت ناراض ہوا اس کو یہ مزاگ بلکل اچھا نہیں لگا تھا اب ہم سبھی نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا پر جب ہم دروازے کے پاس گئے پر دروازہ تو کھولی نہیں رہا تھا ہم سبھی کو یہ لگا کہ کسی نے جیسے ہمیں باہر سے بند کر دیا ہو ہم سبھی مل کر باہر جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگی میرا ایک دوست اندر جب کمرے میں گیا تو اس نے وہاں پر کاتل کو دیکھا تب ہی کاتل نے وہاں کی ساری لائفز بند کر دی جب ہمارا ایک دوست لائٹ کو ٹھیک کرنے گیا تو اس سے بھی لائٹس ٹھیک نہیں ہو پاتی دوستی طرف میں میری دوست اور بل بہت زیادہ پریشان تھے ہم کسی طرح بھی یہاں سے نکلنا چاہتے تھے تب ہی وہاں پر میری دوست نے ایک ڈال کو دیکھا جو بلکل ہمارے دوست جیسا لگ رہا تھا جب میری دوست نے اسے گوھر سے دیکھا تو پتا چلا اصل میں وہ ہمارا دوست تھی تھا جس کو کاتل نے مار دیا تھا ہم سبھی اس کی ایسی حالت دیکھ کر چلانے لگے اور بہت ڈر بھی گئے تھے اب بل یہاں سے جلدی سے اس دوست کے پاس گیا تھا جو لائٹس کو ٹھیک کرنے گیا ہوا تھا پر بل کو پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی اس کاتل نے اس لڑکی کو بھی مار دیا تھا جس نے ہم سے راستے میں لف لی تھی اس کا سر اس نے بری طرح کٹ کر الگ کر دیا دوسرا دوست جب اس کاتل سے بچ کر بھاگ رہا تھا جو لائٹ ٹھیک کرنے گیا ہوا تھا تو وہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا اس کاتل نے میرے دوست کو تو چھوڑ دیا پر اس لڑکی کا کٹا ہوا سر لے کر وہاں سے چلا گیا تھا ادھر دوسرے طرف میں نے اپنی دوست سے کہا کہ تم جا کر باہر جانے کا راستہ ڈھونڈو میں اتنے اپنے باقی کی دوستوں کو ڈھونڈتی ہوں جب میری دوست راستہ ڈھونڈنے جا ہی رہی تھی تو تب ہی اس کاتل نے اسے بھی پکڑ لیا اور پٹک کر دور پھینکا جس وجہ سے میری دوست کی بھی موت ہو گئی وہ کاتل میری دوست کی لاش کو لے کر کمرے میں چلا گیا جہاں پر اسے میرا وہ دوست بھی مل گیا جو کچھ تیر پہلے پہ ہوش ہوا تھا اب وہ کاتل اس کے پیچھے تھا باہر جو دو پولیس آفیسر اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے انہیں فون آتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ڈاک رائٹ سے بہت سی آوازیں آ رہی ہیں تو انہیں اندر جا کر چیک کرنا ہوگا یہ سب ٹھیک ہے یا نہیں تب ہی ڈاک رائٹ کے اندر ایک سیکیورٹی گاڑ آیا اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اس گاڑ نے مجھ سے پوچھا کہ تم اندر کیا کر رہی ہو میں نے بتایا کہ ایک کاتل ہے جو میرے دوستوں کو بہت بے رہمی سے مار رہا ہے تب ہی وہ کاتل گاڑ کے پیچھے آ گیا تھا جو اپنی ایک بہتی بڑے چاکو سے اس گاڑ کے سر کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے اس نے گاڑ کو بھی مار دیا تھا یہ دیکھ کر میں وہاں سے بھاگنے لگی اور کھڑکی سے چھلانگ لگا دی جس پچھا سے میری ایک ٹانگ ٹوٹ گئی پر میں نے پھر بھی ہار نہیں مانی میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو چکی تھی میں نے گاڑی کو نکالا اور میں وہاں سے چلی گئی تب ہی مجھے میرے ایک دوست کا میسیج آیا جو اب بھی زندہ تھا اور اسے ڈاک رائٹ میں فسا ہوا تھا میں نے جب اس کا میسیج پڑھا تب میں نے اپنے دوست کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا میں گاڑی کو دوبارہ سے ڈاک رائٹ کی طرف لے گئی وہ کاتل میرے دوست کو مارنے ہی والا تھا تب ہی میں گاڑی لے کر وہاں پر آ گئی اور میں نے اس گاڑی سے ٹکر ماری جس وجہ سے وہ کاتل اچھل کر نیچے کیلو پر جا کر گرا اور اس کی موت ہو گئی میں بھی اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہی پر بے ہوش ہو گئی تھی تب ہی وہاں پر بل آیا جو بلکل ٹھیک تھا میرا دوست اس سے پوچھتا ہے ہم تو سمجھتے کہ تم مر گئے بل کہتا ہے نہیں میں زندہ تھا اور کیا وہ کاتل مر گیا میرے دوست نے اسے بتایا کہ ہاں کیتی نے اسے گاڑی سے ٹکر مار کر مار دیا یہ جاننے کے بعد بل کا رویہ عجیب سا ہو گیا وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ اس کاتل کو بہت اچھے سے جانتا ہو یہاں پر کہانی میں ایک نیا موڑ آیا بل نے میرے دوست کو بتایا کہ میں بھی اس کاتل کا بھائی ہوں جو کہانی تم نے سنائی تھی ان دو بھائیوں کی ان میں سے جو ٹھیک تھا وہ میں ہی ہوں یہ بتا کر بل نے میرے اس دوست کو بھی چاکو سے مار دیا جس کے بعد مجھے بھی خوش آ گیا اب مجھے پتا چل چکا تھا کہ بل بھی اس کاتل سے ملا ہوا تھا یعنی کہ وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا بل نے میرا شکریہ کیا کہ میں سب کو یہاں پڑ لائی میں اس ڈارک رائٹ سے نکل کر باہر آ کر بہت رونے لگی کیونکہ میری وجہ سے اتنے سے وقت میں میرے سب ہی دوستوں کی موت ہو گئی شاید سب کی قصوروار میں ہی تھی مجھے اس سب کو سوچ کر بہت عجیب لگ رہا تھا بل نے اپنے کاتل بھائی کا ماسک اتار کر اپنے چہرے پر لگا لیا شاید اب وہ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا اور کیا پتا وہ آگے کتنے لوگوں کو مارنے والا تھا مطلب کہ یہ دونوں بھائی پاگل تھے کہانی کے آخر میں پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیتا ہے کیا بل کو پولیس نے پکڑ لیا تھا کیا یہ خون خرابہ آگے چلے گا یا یہی پر ختم ہو جائے گا تو اسی سسپینس کے ساتھ اس مووی کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے